اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم مزید جو انڈیکشن موٹر ہے اس کو مزید تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے سلپ کے بارے میں پڑھیں گے اس کے سپیڈ آف مگنیکٹک فیلڈ کے بارے میں پڑھیں گے ٹارک وغیرہ یہ سارے آج کے لیکچر میں ہم کروڑ کریں گے یہ الیکٹرکل مشینز ٹو کا لیکچر نمبر دو ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم سپیڈ آف روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ اگر آپ لوگوں نے پچھلا لیکچر دیکھا ہو تو اس میں ہم نے روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ کی اس طرح پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ کیس طرح روٹیٹ کرتی ہے اس کو ہم نے فیزرز کے مدد سے دیکھا تھا تو اب جو روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ ہے اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے وہ کی سپیڈ سے گومتی ہے تو اس کو آج ہم فائنڈ کریں گے تو جس سپیڈ سے روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے ریوال کر رہی ہوتی ہے اس سپیڈ کو ہم سنکرون سپیڈ کہتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم ڈائیگرام کی طرف دیکھیں تو جب ہم نے انسٹنٹ 4 پہ جو روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ کی فیزر ڈائیگرام اور اس کی ویلیو نکالی تھی انسٹنٹ 4 پہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم انسٹنٹ 1 سے انسٹنٹ 4 کی طرف آئے تھے لیٹ سپوز ہم آئی ایکس کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو آئی ایکس انسٹنٹ 1 پہ 0 ڈگری پہ ہے اور انسٹنٹ 4 پہ یہ 90 ڈگری پہ ہے تو جب ہم آئی ایکس کے انسٹنٹ 1 سے انسٹنٹ 4 پہ آئے تھے تو ہمارے پاس جو روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ تھا وہ بھی 90 ڈگری جو ہے اس کا جو فیزر ڈائیگرام تو اس سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 90 ڈگری روٹیٹ کر چکا تھا تو مطلب اگر دو پول موٹر کے کیس میں ہم دیکھیں تو جتنا ہمارے پاس یہ کرنٹ گھومتا ہے جتنا ہمارے پاس یہ کرنٹ کی ڈگری گھومتی ہے الیکٹریکل ڈگری جو ہوتی ہے مطلب اس کا جو سائیکل ہے تو جتنی ڈگری کرنٹ لیتا ہے جتنے ٹائم میں اتنے ہی ٹائم میں جو ہمارے پاس روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ ہے وہ بھی اتنی ڈگری ریوال کرتا ہے مطلب اگر ٹو پول موٹر ہے تو اس کے کرنٹ کے ایک سائیکل میں جو روٹر ہے وہ روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ ہے وہ اپنے ایک ریوالوشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے تو اگر ہم پولز کی تعداد کو بڑھا دیں لیٹس سپوز ہم پولز کو ڈبل کر دیں ٹو سے فور کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس روٹیٹنگ مگنیکٹک فیلڈ ہوگا وہ ایک ریوالوشن کے لیے دو سائیکلز لے گا تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو سائیکلز آف کرنٹ ہے اگر ہم کرنٹ کے سائیکلز نکالنے چاہیں کہ کتنے سائیکلز میں جو ہے وہ ون ریوالوشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ پی بائی ٹو میں ہوتی ہے تو اگر ہم ٹوٹل کرنٹ کے سائیکلز نکالنا چاہیں تو پی بائی ٹو کے ساتھ ریوالوشنز آف فیلڈ کو منٹپلائے کر دیں گے تو اس سے ہمیں سائیکلز آف کرنٹ نکل آئیں گے اب اگر ہم نے سائیکلز آف کرنٹ پر سیکنڈ نکالنا ہے تو اس سائٹ پہ ہم سیکنڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس سائٹ پہ بھی ہم سیکنڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ویلیو بھی پر سیکنڈ میں آ جائے گی اور یہ ویلیو بھی پر سیکنڈ میں آ جائے گی یہ ریوالوشن آف فیلڈ پر سیکنڈ اب جو ہمارے پاس سینکرونس سپیڈ ہوتی ہے نس وہ نورملی ہمارے پاس کس میں ہوتی ہے ریولوشن پر منٹ میں ہوتی ہے اور ہم نے ریولوشن پر سیکنڈ نکالنا ہے تو ہم نے نس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سکسٹی پہ تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا نس بائی سکسٹی یہ جو ریولوشن آف فیلڈ پر سیکنڈ ہے اس کی جگہ ہم نے فارمولا میں کیا لگا دیا نس ڈیوائیڈ بائی سکسٹی اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ سائیکلز آف کرنٹ پر سیکنڈ ہے تو سائیکل پر سیکنڈ کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فریکوینسی آگئی جو سپلائیڈ کرنٹ ہے موٹر کو جو ہم والٹیج سپلائی کرتے ہیں یا کرنٹ اس کی فریکوینسی آگئی تو اس کی فریکوینسی کس چیز کے ایکول ہو جائے گی پی بائی ٹو مطلب نمبر آف پولز ڈیوائیڈ بائی ٹو ملٹیپلائیڈ بائی نس ڈیوائیڈ بائی سکسٹی اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کر دیں تو نس پی ڈیوائیڈ بائی وان ٹونٹی اب اگر ہم اس سے سینکرونس سپیڈ یا سٹیٹر سپیڈ سینکرونس سپیڈ یہ جو ایس ہے یہ سینکرونس کو ظاہر کر رہا ہے لیکن ہم یہاں پہ روٹیٹنگ مگنیٹک فیلڈ کے لیے سپیڈ نکال رہے ہیں اور روٹیٹنگ مگنیٹک فیلڈ سینکرونس سپیڈ پہ ہی گھومتی ہے تو اگر ہم سینکرونس سپیڈ کی ویلیو اس فرمولے سے نکالنا چاہے تو یہ وان ٹونٹی ادھر ملٹیپلائی ہو جائے گا اور یہ پی ادھر دیویجن میں آ جائے گا تو یہاں پہ نس از ایک وان ٹونٹی ایف ڈیوائیڈ بائی پی آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو نس کی ویلیو آئی ہے یہ دراصل روٹیٹنگ مگنیٹک فیلڈ کی سپیڈ ہے اور وہ سینکرونس سپیڈ پہ گھومتی ہے تو ہمارے پاس جو روٹر ہوتا ہے انڈکشن موٹر کا وہ بھی اسی سپیڈ کو فالو کرتا ہے آئیڈیالی وہ اسی سپیڈ پہ گھوم رہا ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ تھوڑا سا سینکرونس سپیڈ سے کم سپیڈ پہ گھوم رہا ہوتا ہے اب آتے ہیں سلپ کی طرف تو سلپ ہمارے پاس کیا ہے دیفرنس بیٹوین دی سینکرونس سپیڈ این ایس آف دی روٹیٹنگ سٹیٹر فیلد اینڈ دی ایک چول روٹر سپیڈ اینڈ اس کارڈ سلپ ہمارے پاس ایک سینکرونس سپیڈ ہوتی ہے اور ایک روٹر کی ایکچول سپیڈ ہوتی ہے سینکرونس سپیڈ کو ہم این ایس سے دینوٹ کرتے ہیں اور روٹر سپیڈ کو ہم این سے دینوٹ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ڈیفرنس کو ہم کیا کہتے ہیں سلپ کہتے ہیں اس کو دراصل جو پرسنٹیج میں ناپا جاتا ہے کہ یہ پرسنٹیج آف سنکرون سپیڈ مذہب سنکرون سپیڈ کے کتنے پرسنٹ ہیں تو اس کا فرمولہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے پرسنٹیج سلپ اس is equal to ns minus n divided by ns into 100 یہ سلپ کا فرمولہ ہے اس سے ہم سلپ کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں اب سلپ کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ فائنڈ کی طرف آتے ہیں تو the quantity ns minus n is sometimes called slip speed یہ جو اوپر والی quantity ہے ns minus n جو difference ہے اس کو slip speed بھی کہا جاتا ہے اب جب ہمارے پاس rotor stationary ہوگا مطلب rotor running condition میں نہیں ہوگا still condition میں ہوگا تو اس وقت rotor کی speed جو ہے n وہ zero ہو جائے گی تو ns divided by ns یہ one کو denote کرے گا تو slip ہمارے پاس اس case میں کیا ہوگا one ہوگا یا 100% ہوگا percentage میں دیکھیں تو 100% آئے گا اور اگر ہم without percentage slip نکالنا چاہے تو ns divided by ns آئے گا one اگر جو induction motor ہے اس کی جو speed ہے وہ no load سے full load تک جو جب ہم جاتے ہیں مطلب پہلے motor no load condition پہ چل رہا ہے اور پھر ہم gradually load بڑھاتے بڑھاتے full load کی طرف اگر ہم جائے تو اس کی speed میں بہت کم variation آتی ہے slip جو اس کا ہے وہ hardly point one percent سے three percent تک بڑھتا ہے تو یہ بہت کم change آ رہی ہے slip میں slip اگر بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ load بڑھانے سے motor کی speed جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اگر slip میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو induction motor ہے اس کو ہم constant speed motor بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ no load سے full load تک جانے میں speed میں اس کی بہت کم variation آتی ہے اب آتے ہیں rotor current frequency کی طرف ہمارے پاس جو frequency ہوتی ہے کسی بھی current یا voltage جو induce ہوتا ہے اس وجہ سے relative speed کی وجہ سے relative speed between a winding وضعب کسی بھی گھومنے والی چیز اور magnetic field کے درمیان جو current یا voltage ہوتا ہے اس کی frequency کا جنرل فارمولا یہاں پہ کیا ہے frequency is equal to np divided by 120 جس طرح پچھلے case میں ہم نے یہ فارمولا میررر کیا ہے synchronic speed کے لئے یہاں پہ یہ جو n ہے یہ relative speed between magnetic field and a winding کسی بھی rotor اگر ہم کہہ لیں rotor اور magnetic field کے درمیان جو relative speed ہے یہ اس کو یہاں پہ n سے ڈی نوٹ کیا جاتا ہے اور p جو ہے وہ number of poles ہے اب ہمارے case میں ہم rotor کی current کی frequency نکالنا چاہے تو جو rotor کی relative speed ہوتی ہے between rotating flux and the rotor وہ کیا ہوتی ہے ns minus n جس طرح ہم نے slip میں دیکھا یہ جو ns minus n ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے relative speed ہے تو اس سے ہم کیا نکالیں گے rotor کی frequency نکالیں گے current کی frequency rotor میں جو current induced ہوتا ہے اس کی frequency نکالیں گے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا f prime f جو ہے ہمارے پاس جو supplied current ہے یا supplied voltage ہے اس کی frequency ہے اور f prime جو ہے وہ induced current یا induced voltage کی frequency ہے تو f prime is equal to یہاں پہ یہ جو relative speed n تھا اس کو ہم نے replace کر دیا rotor کے relative speed سے تو ns minus n یہاں پہ rotor اور magnetic field کے درمیان جو relative speed ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ns minus n into p divided by 120 اب اگر ہم slip کے فارمولے کو دیکھیں تو s is equal to ns minus n divided by ns جس طرح ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا اب اگر ہم اس ns کو جو یہاں پہ denominator میں ہے اس کو multiply کر دے اس سائیڈ پہ تو یہ کیا بن جائے گا s ns is equal to ns minus n تو یہ جو ns minus n یہاں پہ ہیں یہ دراصل equal ہیں s ns کے slip کے فارمولے کے according تو یہاں پہ s ns minus n کی جگہ آجائے گا s ns اور p یہاں پہ already موجود ہے divided by 120 اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ns p divided by 120 ہے یہ دراصل supplied frequency ہے supplied voltage یا current کی frequency ہے جس کو ہم f کہتے ہیں اور یہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں derive b کیا ہے یہاں پہ f is equal to ns p divided by 120 جو supplied current کی frequency ہے اس کا فارمولہ یہ بن رہا ہے f is equal to ns p divided by 120 تو اگر اس سارے فارمولے کی جگہ ہم f لگا دے تو یہ f prime is equal to s f ہو جائے گا مطلب جو rotor کی current کی frequency ہے وہ supplied current کی frequency کے ساتھ slip کو multiply کیا جائے تو ہمارے پاس rotor current frequency آتی ہے اب اس کے بارے میں کچھ important points ہیں تو تو وہ کیا ہے when the rotor is at stand still or stationary the frequency of rotor current is the same as that of supplied frequency اگر ہمارے پاس جو rotor ہے وہ stand still condition میں ہے وہ stationary ہے گھوم نہیں رہا تو ہمارے پاس جو s ہے slip کی value ہمارے پاس 1 ہوگی تو یہاں پہ یہ f کے ساتھ multiply ہوگا تو f prime is equal to 1 into f 1 into f بھی f ہی آتا ہے تو f prime is equal to f ہو جائے گا تو جو ہمارے پاس rotor کی current کی frequency ہوگی وہ supplied current کی frequency کے equal ہوگی is the rotor picks up speed the relative speed between the rotating flux and the rotor decreases جیسے جیسے ہمارے پاس rotor کی speed بڑھتی جاتی ہے یہ جو n ہے یہ بڑھتی جاتی ہے اور ns کے قریب پہنچ جاتی ہے تو یہ ns شروع میں زیادہ ہوتا ہے n کی value بہت کام ہوتی ہے پھر rotor کی speed جب بڑھتی ہے تو n کی value ہمارے پاس بڑھ رہی ہے تو جب ns minus n یہ minus میں ہے اور یہ بڑھ رہا ہے تو ان دونوں کا جو difference ہے وہ کم ہوتا جائے گا تو ہمارے پاس جو relative speed ہے وہ کیا ہو جائے گا decrease کرتا جائے گا اور جیسے ہی یہ decrease ہوگا تو s جو ہے وہ relative speed کے directly proportional ہے slip ہمارے پاس relative speed کے directly proportional ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا slip کی value بھی decrease ہوتی جائے گی اور اسی طرح جب slip کی value decrease ہوتی جائے گی تو ہمارے پاس rotor current کی جو frequency ہے وہ بھی decrease ہوتی جائے گی شروع میں یہ زیادہ ہوتی ہے پھر یہ جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اب آتے ہیں جو ہمارے پاس slip ہوتا ہے وہ rotor circuit کے کن کن parameters کو effect کرتا ہے اور کس طرح effect کرتا ہے تو سب سے پہلے let's suppose ہمارے پاس جو rotor ہے وہ stationary ہے تو اس وقت ہمارے پاس s is equal to 1 ہے slip کی value ہمارے پاس 1 ہے جب rotor stand still condition میں ہوتا ہے تو جب slip ہمارے پاس 1 ہوتا ہے تو اس وقت جو EMF ہوتا ہے E2 جو کہ induced EMF in rotor ہے اس کی value supplied voltage کے equal ہوتا ہے اسی طرح جو rotor کی frequency ہے اس کی value بھی supplied frequency کے equal ہوتا ہے جیسے جیسے ہمارے پاس slip کی value تھوڑی سی 1 سے decrease ہونا شروع ہو جاتی ہے تو relative speed جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے decrease ہو جاتا ہے relative speed کون سا speed ہوتا ہے جو stator magnetic field اور rotor کی speed کے درمیان difference ہے ان دونوں کو ہم ان difference کو ہم relative speed کہتے ہیں تو relative speed کی value ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو جیسے جیسے relative speed کی value کم ہوتی ہے تو induced EMF اور اس کی جو frequency ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ کس طرح کم ہوتی ہے کہ وہ s اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہوتا ہے تو s کی value decrease ہو رہی ہے تو ظاہر اسی بات ہے e2 بھی decrease ہو گا اسی طرح s f کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو frequency ہے rotor current کی وہ بھی decrease ہو گی اب ہمارے پاس جو winding ہے اس کا کوئی reactance بھی ہو گا اس کو ہم x2 کہتے ہیں جو rotor reactance ہے rotor کے winding کی reactance ہے تو per phase جو reactance ہے x2 وہ بھی s اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہو گا کیونکہ reactance بھی frequency dependent component ہے تو وہ بھی ہمارے پاس decrease ہو گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو rotor کا emf per phase ہے وہ ہمارے پاس اس کے equal ہوتا ہے s into e2 مطلب جو rotor کی induced emf ہے یا جو ہم supply کرتے ہیں اس کو اس سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس rotor کی emf per phase آتا ہے اسی طرح rotor reactance per phase جو ہے وہ ہمارے پاس x2 into s کے equal ہے اور جو rotor frequency ہے وہ sf کی equal ہے اس طرح ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بھی دیکھا تھا e2 x2 اور f جو ہے وہ ہمارے پاس stand still values ہیں emf reactance اور frequency کے تو یہ e2 rotor emf ہے at stand still condition x2 جو ہے وہ rotor reactance ہے at stand still condition اور اسی طرح frequency ہے f at stand still condition تو stand still میں یہ e2 کے equal ہو جائے گا یہ x2 اور یہ f کے لیکن جب ہمارے پاس slip کی value ہوگی once decrease ہونا شروع ہوگی تو یہ s e2 ہوگا یہاں پہ یہ s x2 ہوگا اور یہاں پہ یہ s f ہوگا اب آتے ہیں rotor current کی طرف تو rotor current find کرنے کے لیے ہم اس کے circuit diagram کی طرف آتے ہیں یہ ہمارے پاس three phase circuit diagram given ہے یہ stator winding کا equivalent circuit یہاں پہ drag کیا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس rotor winding ہے اب ہم اس کا ایک ایک فیز اٹھا لیتے ہیں per phase circuit diagram اٹھا لیتے ہیں کہ یہ جو figure number one ہے یہ ہمارے پاس one phase of the rotor circuit at stand still ہے مطلب جب rotor نہیں گھوم رہا جب یہ stationary condition میں ہے تو اس وقت یہ circuit ہے اور یہ اس کے elements ہے یہ e2 ہے یہ i2 ہے r2 ہے اور یہ x2 ہے e2 ہمارے پاس induced emf ہے جو rotor میں emf induced ہو رہا ہے یا voltage induced ہو رہا ہے یہ جو i2 ہے یہ rotor current ہے r2 rotor کی winding کی resistance ہے اور جو x2 ہے یہ rotor reactance ہے یہ ساری values جو جن کے ساتھ s آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا یہ stand still condition والی values ہیں تو اگر ہم اس circuit کے مدد سے i2 کی value نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی یہ جو supplied voltage ہیں اس circuit کو جو مل رہے ہیں جو کہ induced voltage ہیں یہ divide ہوں گے by o حملہ اس circuit کے impedance پہ اور impedance ہمارے پاس کیا ہے r2 ہے اور ایک x2 ہے تو اس کا اگر ہم magnitude find کرنا چاہیں تو یہ r2 square plus x2 square under the root تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں i2 is equal to e2 divided by z2 اب یہ z2 کیا ہے impedance ہے اس پورے circuit کا اور وہ کس کے اس کا اگر ہم magnitude نکالیں تو یہ real component کا square ہو گیا یہ imaginary component جو reactance ہوتا ہے اس کا square ہو گیا اور یہ under the root تو یہ ہمارے پاس جو rotor current ہے per phase اس کی value آگئی اب rotor power factor اگر ہم نکالنا چاہے تو وہ ہم impedance triangle کی مدد سے نکال سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ آپ نے یہ ایک impedance triangle ہے یہ angle file ہے تو اس کا اگر ہم cause of file لہنے تو وہ base اور hypotenuse آتا ہے تو base r2 ہے اور hypotenuse z2 ہے تو اس triangle کی مدد سے cause of file کیا آتا ہے r2 divided by z2 تو یہ ہے cause of file 2 is equal to r2 divided by z2 اور cause of file کو ہم کیا کہتے ہیں power factor file ہمارے پاس کیا ہے angle ہے current اور voltage جس ایچ کے درمیان جو phase difference ہمارے پاس phi ہے تو cause of phi 2 is equal to r2 divided by z2 یہ ہمارے پاس power factor آگیا ہے اب z2 کی value ویلیو اگر ہم put کر دیں magnitude پھر ہمارے پاس جو circuit diagram ہے per phase وہ یہ بن رہا ہے se2 i2 prime اور r2 اور یہاں پہ s x2 تو se2 جو ہے یہ when rotor is running at any slip s تو اس کی value صرف e2 نہیں ہوگی بلکہ slip اس کے ساتھ multiply ہوگا اسی طرح i2 prime جو ہے یہ ہمارے پاس وہ rotor current ہے when it is running at some slip r2 چونکہ ہمارے پاس اس کا slip اور speed سے کوئی لینا دینا نہیں frequency dependent component نہیں ہے تو r2 r2 ہی رہے گا اور یہ جو x2 ہے یہ ہمارے پاس frequency dependent component ہے تو اس کا slip کے ساتھ relation بننا ہے slip اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا تو اس circuit diagram سے اگر ہم value نکالنا چاہے current کی تو کیا ہوگا i2 prime i2 prime کی کو میں نے بتا دیا کہ جب rotor ہمارے پاس اسی slip کی specific value پہ run کر رہا ہوں تو se2 divided by z2 prime اب z2 prime کیا ہے اس reactance کے ساتھ s multiply ہو جائے اور e2 کے ساتھ بھی s multiply ہو جائے باقی کا فرمولہ وہ بالکل اسی طرح ہے لیکن یہاں پہ جو slip dependent component ہے ان کے ساتھ slip multiply ہو جائے گا اسی طرح جو power factor ہے اس میں بھی یہاں پہ reactance کے ساتھ s multiply ہو جائے گا تو یہ دونوں condition میں stand still condition پہ بھی ہم نے rotor current کو دیکھ لیا اور جو ہمارے پاس وہ ہے running condition پہ بھی ہم نے rotor current کی value find کر لی ساتھ power factor بھی find کر لیا اب آتے ہیں rotor torque کی طرف تو torque تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ turning effect of a body ہوتا ہے وہ torque کہلاتا ہے مطلب وہ force ہوتی ہے جو جس کسی بھی body کو گھومانے پہ compelled کر رہا ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس کو ہم torque کہتے ہیں اب جو rotor torque ہے اس کا depend جو ہے وہ تین چیزوں پہ ہوتا ہے وہ ہے rotor current rotor emf اور power factor تو ہمارے پاس جو یہ تینوں value ہے وہ ہم نے پچھلے slide میں discuss کر دی تو rotor torque directly proportional ہے e2 کے مطلب جو rotor کی induced dmf ہے وہ بڑھے گی تو rotor torque بڑھے گا اسی طرح current کی بھی directly proportional ہے تو current اگر induced بڑھے گا تو ہمارے پاس torque کی value بڑھے گی اسی طرح جو power factor ہے اگر وہ بھی اس کی value بھی increase ہوگی تو torque increase ہوگی تو یہ proportionality دکھا رہا ہے direct relation دکھا رہا ہے ان تینوں values کے ساتھ torque کا تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر اس کو equality کی فارم میں لکھیں equation کی فارم میں لکھیں تو toy is equal to یا t is equal to ke2 i2 cause of phi2 تو یہ ہمارے پاس torque کی equation آج کی cb induction motor کے rotor torque کی فارم ہونا ہے general اب یہاں پہ values تو ہم نے یہ کئی مرتبہ ڈسکس کر دیں کہ یہ constant ہے constant of proportionality ہے i2 rotor current ہے stand still condition پہ e2 ہمارے پاس emfa stand still condition پہ rotor کا اسی طرح cause of i2 rotor power factor stand still condition پہ ہے اب آتے ہیں rotor جو ہے وہ جب stand still condition میں ہوتا ہے تو اس کو ایک ٹار کی specific value چاہیے ہوتی ہے جس جو اس rotor کو گھما سکے اس value کو ہم starting torque کہتے ہیں تو اس کی value find کرنے کے لئے ہمیں پہلے یہ جو values ہے کہ ہم نے let's suppose e2 کو کہہ دیا rotor emf per phase at stand still اسی طرح یہ جو x2 ہے یہ ہمارے پاس rotor reactance per phase ہے stand still condition پہ اور r2 ہمارے پاس rotor resistance ہے per phase تو z2 کی value ہم stand still condition پہ پچھلے سیڈ میں بھی نکال لیے z2 کی value آگی آئی ٹو کو بھی ہم نے calculate کر لیا تھا power factor کو بھی ہم نے پچھلے سلائیڈ میں calculate کر لیا تھا تارک کا equation بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جو جنرل تارک کا equation ہے rotor torque کا وہ کیا ہوتا ہے اب starting torque کے لیے چونکہ یہ strength still condition پہ ہی ہے تو وہی جنرل equation ہم use کر رہے ہیں ts ke2 i2 cause of phi2 جس میں اگر ہم i2 اور cause of phi2 کی values put کریں تو ہمارے پاس یہ والی form بن جائی اور اس کو اگر ہم multiply کر رہے ہیں تو ہمارے پاس equation کچھ اس طرح آ جائے گا کہ e2 square r2 divided by r2 square plus x2 square یہ stand still condition پہ مطلب starting torque کی جو value ہوگی جو اس rotor کو گمانے کے لیے stand still condition سے running condition میں لانے کے لیے چاہیے ہوگی وہ ہمارے پاس یہ value ہوگی torque کی اب اسی equation کو اگر ہم مزید تھوڑا simplify کرنا چاہے تو چونکہ stand still condition پہ جو supplied voltage ہوتی ہے وہ constant ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس اس کے جو flux per pole phi جو ہوتا ہے وہ بھی fixed ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ flux بھی fixed ہے اور voltage بھی constant ہے تو emf جو induced ہوگا روٹر میں وہ بھی constant ہوگا تو اگر ہم اس equation میں دیکھیں تو یہ جو K E2 سکوئر تھا اس میں E2 اگر ہم کانسٹنٹ کنسیڈر کر لیں تو یہ بھی ادھر ایک اس K میں زم ہو جائے گا اور یہ K1 بن جائے گا اس کو اگر ہم کانسٹنٹ کنسیڈر کر لیں تو یہ ایک اور کانسٹنٹ ہم نے انپروڈیوز کرا دیا جو کہ ایکول ہے K1 ایکول ہے K E2 سکوئر کے EMF انڈیوز جو ہے وہ constant ہے تو اس کو ہم نے constant یہاں پہ denote کر دیا k1 اور k1 کیا ہے k e2 square ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ equation ہے یہ simplify ہو کے اس طرح بن جائی یہ starting time simplified equation ہے لیکن جو complete equation ہے وہ still یہی والے ہیں جو ہم نے ادھر مکالیا ہے اب اس میں اگر ہم k کی value put کرے جو کہ ہے 3 divided by 2 pi ns تو اس کے equation ہے وہ starting torque کی یہ بن جائے گی تو یہ ہمارے پاس starting torque کا equation بن رہا ہے اب آتے ہیں maximum starting torque ہمیں کب achieve ہوگا اس کی کیا condition ہوگی تو اس کے لئے ہم یہ جو starting equation ہم نے پچھلے سلائیڈ میں نکالی تھی اس میں ہم نے k1 کو introduce کر آیا تھا وہی والا equation ہم جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اس کا derivative test کرتے ہیں differentiation لیتے ہیں اس equation کا r2 کے respect سے کیونکہ ہم جب بھی maximum یا minimum point find کر رہے ہوتے ہیں تو ہم first derivative test use کرتے ہیں اور first derivative test یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس equation ہے اس کو ہم derivate کرتے ہیں with respect to some variable and then we put that derivative equal to zero جو ہمارے پاس derivative کی expression آتی ہے اس کو ہم zero کے equal put کرتے ہیں تو اس سے جو value آتی ہے وہ ہمارے پاس maximum point کو represent کر رہا ہوتا ہے جو condition آتا ہے تو ہم پہلے اس کو derivate کرتے ہیں اس پہ جو quotient rule ہے derivation کا وہ apply کریں گے تو ہمارے پاس اس کی derivation اس form میں آ جائے گی اب اس derivation کو ہم نے zero کے equal put کر لیا تو یہ جو k1 ہے یہ تو straight away ادھر آ کے multiply ہو جائے گا یا divide ہو جائے گا تو zero کے ساتھ جو بھی multiply ہو یا zero پہ جو divide ہو zero جس value پہ divide ہوتی ہے zero ہو جاتی ہے تو یہ جو اندر والی equation ہے یہ zero کی equal رہ جائے گی اب اس کو اگر ہم simplify کریں تو اس کے لیے ہم نے اس slide میں simplification کی ہوئی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ negative sign والا term ہے یہ right hand side پہ آ جائے گا تو یہ positive ہو جائے گا تو 1 over r2 square plus x2 square is equal to r2 into 2 r2 divided by r2 square plus x2 square whole square اب ہم cross multiplication کرتے ہیں تو یہ والا term اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور یہ والی term جس کے whole square ہے اس 1 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ والی equation آ جائے گی اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو r2 square ہے r2 square plus x2 square whole square یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا اس کا square تو یہ بغیر whole square کے r2 square plus x2 square is equal to یہاں پہ رہ جائے گا 2 r2 square اب یہ جو r2 square ہے یہ اس کو اگر ہم اس طرف پہ لے آئیں تو یہ plus ہے تو یہ minus ہو جائے گا یہ 2 r2 square minus r2 square یہ 1 r2 square اس سے minus ہو جائے گا تو x2 square is equal to r2 square تو اگر ہم پچھلی سلائیڈ میں result کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو condition آیا ہے وہ r2 is equal to x2 آیا ہے تو انہوں سائیٹ پہ سے square روٹ لیں گے وہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس r2 is equal to x2 تو جو maximum torque کی condition آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو per phase resistance ہے جب وہ per phase reactance equal ہوگا مطلب دونوں کی value جس frequency پہ equal ہوگی اس frequency پہ ہمارے پاس maximum torque achieve ہوں گا یہ r2 تو fix رہے گا لیکن یہ جو x2 ہے یہ frequency کے ساتھ vary کرے گا تو جس frequency پہ x2 کی value جو اہمک value ہوتی ہے reactance کی value وہ r2 کے equal ہو جائے گی تو اس frequency پہ ہمیں maximum starting torque ملے گا ادھر جو torque variation ہے وہ دکھا گیا ہے rotor resistance ہے اس طرف torque ہے تو اگر ہم resistance کو بڑھائیں اور reactance کو کم رکھیں تو ہمارے پاس جو ایک point آئے گا جس پہ resistance reactance کی equal ہو جائے گی ہمارے پاس جو controllable چیز ہے وہ resistance ہے motor کی case میں کیونکہ جو reactance ہوتا ہے وہ winding کی reactance ہوتی ہے اور وہ صرف frequency کے ساتھ change ہو سکتی ہے تو ہم supply frequency کو change نہیں کر سکتے وہ fix ہے وہ generation پہ frequency آتی ہے وہی ہوتی ہے تو frequency کو اگر change کرنے کے لئے کوئی device لگائیں تو costly بھی ہوگا تو اس وجہ سے جو resistance ہے اس کو ہم variable رکھتے ہیں یا start میں کوئی additional resistance add کر کے اس کی value کو اس reactance کے equal بناتے ہیں تو اس وقت ہمیں maximum starting torque ملے گا اور rotor جو ہے وقت り اور smoothly run ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ resistance جب بڑھ رہے کسی ایک value تک اس value تک جب اس کی value جب تک اس کی value reactance equal نہیں ہو جاتی اس وقت torque بڑھ رہے جیسی یہ maximum point آتا ہے جس پہ r2 equal ہوتا ہے x2 کے تو اس وقت ہمیں maximum torque ملتا ہے اس کے بعد اگر value بڑھاتے جائے resistance کی تو یہ torque کم ہوتا جائے گا بڑھنے کی بڑھ ہے تو یہ وہ maximum point ہے جس پہ ہمیں maximum torque ملتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ phaser diagram دکھا گیا ہے resistance اور reactance کا تو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو جو starting torque maximum کب ہوگا جو rotor resistance equal ہوگا stand still rotor reactance کے اب جو ہمارے پاس condition ہے maximum starting torque کے اس پہ جو ہمارے پاس angle آئے گا 45 degree آئے گی اور وہ ہم کسی نکال سکتے ہیں tangent سے تو tangent جب یہ دونوں equal ہو جائیں تو tangent of 5 جو ہوتا ہے وہ perpendicular over base ہوتا ہے تو x2 divided by r2 تو ان کی value جب equal ہوں گے تو x2 divided by r2 ہمارے پاس 1 آئے گا تو tangent of 5 1 جو ہے وہ 45 degree کے equal ہوتا ہے 5 کی value جب 45 degree ہو تو tangent کا functional 1 ہوتا ہے اور اس پہ power factor ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 0.707 legging ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ جو supply voltage ہے اس کو ہم change کریں گے تو اس پہ starting torque کیا effect پڑے گا تو اگر ہم equation کو دیکھیں جو starting torque equation ہم نے پچھلے slide میں نکالی تھی اس میں ہے q e2 square r2 divided by r2 square plus x to square اب جو ہمارے پاس supplied voltage ہے emf induced e2 وہ supplied voltage کے proportional ہوتا ہے جتنا ہم supplied voltage میں اضافہ کرتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے پاس induced emf میں اضافہ ہوتا جائے گا تو یہ proportional ہے v کے e2 is proportional to v تو اس کی جگہ ہم v ادھر put کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو k ہے وہ ایک اور constant of proportionality add ہو جائے گا تو یہ k2 بن جائے گا تو ہم اگر یہ ساری چیزیں stand still condition پہ constant ہوتی ہیں یہ جو k2 ہے یہ تو constant ہے r2 constant ہے اور stand still condition پہ x2 کی value constant ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو starting torque ہے وہ proportional ہے v square جو supplied voltage ہے اس square تو جو square ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو starting torque ہے وہ بہت sensitive ہے مطلب بہت زیادہ variation آئے گا اگر ہم supply voltage میں variation لائیں گے اگر ہم supplied voltage کو 10% increase کریں گے تو ہمارے پاس جو starting torque ہوگا وہ 20% increase ہو جائے گا تو supply voltage جو ہے اس کا relation starting torque کے ساتھ اس طرح بھان رہے ہے اب آتے ہیں torque under running conditions کی طرف ہم نے پہلے stand still condition پہ torque کو دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے starting torque کو بھی دیکھ لیا maximum condition کو بھی دیکھ لیا کہ maximum starting torque ہمیں کس condition پہ ملے گا اب آتے ہیں جب motor running condition میں ہو گا تو اس وقت اس کی torque کی relation کیا بن رہا ہوگا ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو stand still condition میں rotor ہوتا ہے تو اس کا per phase induced EMF E2 بنتا ہے اس کو ہم E2 سے denote کرتے ہیں اور reactance کو X2 کے ساتھ اور resistance R2 کے ساتھ اب جب running condition میں motor آتی ہے تو slip introduce ہوتا ہے slip کی value unity نہیں ہوتی 1 نہیں ہوتا اس وقت اس کی value 1 سے کم ہوتی ہے تو یہ جو S ہے یہ multiply ہوگا اس E2 کے ساتھ تو running condition میں جو ہمارے پاس rotor کا EMF per phase ہوگا E2 بن جائے اور اس کی value کیا ہوگی یہ stand still condition میں EMF کے ساتھ multiply ہو جائے S اسی طرح جو ہمارے پاس per phase reactance ہوگی rotor کی running condition میں X2 prime ہو جائے گا اور اس ملٹیپلائے ہوگی ہمیں running condition دے رہا ہوگا اسی طرح impedance بھی change ہو جائے گا impedance میں change کیا گا R2 تو slip یا frequency dependent component نہیں ہے اس کے ساتھ slip multiply نہیں ہوگا صرف reactance کے ساتھ slip multiply ہو جائے گا اسی طرح rotor current equation بھی change ہو جائے گا اس میں slip introduce ہو جائے گا i2 prime is equal to e2 prime divided by z2 prime اور e2 prime کس چیز کے equal ہے s e2 کے اور z2 prime اس کے equal ہے اسی طرح power factor جو ہے وہ change ہو جائے گا اس میں بھی s ہے وہ value term آ جائے گی اب ہمارے پاس torque جو general equation ہے وہ کیا ہے que torque induced dmf لیکن یہاں پہ یہ running condition induced dmf e2 prime i2 prime اور cause phi 2 prime تو یہ proportional ہو گیا i2 prime phi i2 prime cause of phi 2 phi 2 prime اب ہمارے پاس جو e2 prime ہے وہ چون کہ ہمارے پاس جو flux introduce ہوتے ہیں flux جو generate ہوتے ہیں current کی وجہ سے اس کے proportional ہے تو اس کی جگہ ہم flux کی value لگا سکتے ہیں تو اس میں اگر ہم values put کر لیں i اور cause of i 2 prime کی تو یہ پہ ہمارے پاس یہ والی equation بن جائے گی جو simplify ہو کے اس طرح بن جائے اب پروپورشنلیٹی کو اگر ہم equation میں convert کرنا چاہے تو یہاں پہ constant آ جائے گا اور یہ k phi s e 2 r 2 divided by r 2 square plus s x 2 whole square اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ flux جو ہے وہ بھی اگر supply voltage کو ہم change نہیں کر رہے تو rotating magnetic field کے flux بھی change نہیں ہوں گے تو وہ بھی constant ہوں گے fix ہوں گے تو اس کو بھی ہم نے constant کہہ دیا تو یہاں پہ k ہے f phi کے ساتھ multiply ہوگی k 1 دہ رہا ہوگا اس کو دونوں کو ہم نے constant کہہ دیا تو یہ equation بن جائے گی یہاں پہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ if the stator supply voltage is constant then stator flux and hence e2 will be constant اب e2 بھی constant ہوگا تو ہمارے پاس ہی کیا رہ جائے گا k2 بن جائے گا اور k2 کیا ہوگا k1 e2 square اس کو ہم نے combine کو ہم نے کیا کہہ دیا k2 تو یہ equation اس طرح بن جائے k2 sr2 divided by r2 square plus sx2 whole square اب k1 جو ہے وہ ہمارے پاس کس چیز equal ہے 3 divided by 2 pi n s تو اگر ہم یہ value ادھر put کر لیں اس equation میں اور stand still condition پہ دیکھیں s is equal to 1 پہ یا starting condition پہ دیکھیں تو starting talk equation اس طرح ادھر سے بھی نکل سٹ کی موسیقی موسیقی